دوستو توتے کا بچہ میل ہے یا فی میل یہ کوشن کافی زیادہ ہمارے مند میں آتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انمول مشرہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا توتہ کا بچہ جو ہم لے کر آ رہے ہیں مارکٹ سے وہ میل لے رہے ہیں یا فی میل لے رہے ہیں کئی بار دوستو ہم لینے جاتے ہیں مارکٹ سے اور وہاں پہ ہمیں غلط بتا دی جاتا ہے غلط گائیڈنس دے دی جاتی ہے کہ یہ میل ہے یا یہ فی میل ہے آپ لے جائیے ہم اپنے پسند سے نہیں لے کر آپ آتے ہیں دوستو کیونکہ وہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو دوستو آپ کو بھی پہچاننا آنا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چاروں بچوں میں سے کون کون سے پیرٹ میل ہیں اور کون سے فی میل ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کون سا پیرٹ ہمارا میل ہے کون سا پیرٹ فیمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بچے ہیں دوستو کمنٹ کر کے بتائیے کیا آپ کو ہمارے آنکے بچے ہیلدی لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پر کی کوالیٹی کتنی اچھی آئی ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ بھی ہمارا پیرٹ ہے یہ ایج میں چھوٹا نہیں ہے دوستو اسی کے ساتھ کا ہے تو دوستو یہاں پر ہم ویڈیو کو کرتے ہیں شروع دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پیرٹ آپ کو دکھیں گے آپ کو یہاں پر نوٹس یہ کرنا ہے آپ کو اس کے سر کے سائز کو دیکھ کر بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیرٹ میل ہے یا فی میل تو دوستو آپ دیکھیں یہ دو ہمارے پاس پیرٹ ہیں آپ ان دونوں کے ہیٹ کے سائز کو دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس یہ والا پیرٹ جو ہے آپ اس کے سر کا سائز دیکھیں تھوڑا سا بڑا ہے اور جبکہ دوستو یہ والا پیرٹ اس کا سائز سر کا تھوڑا چھوٹا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پر دیکھیں تھوڑا نوٹس کر سکتے ہیں کہ سائز میں کتنا انتر ہے تو دوستو سر کے سائز کو دیکھ کر بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے سر کا وہ ہوتا ہے میل اور جس کے سر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فی میل تو دوستو ان دو پیرٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سر کے سائز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہاں پر اس والے پیرٹ کا سائز بڑا ہے اور اس والے پیرٹ کے سر کا سائز چھوٹا ہے تو چھوٹے والا ہمارا فی میل ہے اور بڑی والی میل ہے تو دوستو آپ جانتے ہیں دوسرا طریقہ وہ ہے پیرٹ کی چونچ کے رنگ کو دیکھ کر جی ہاں دوستو پیرٹ کی چونچ کے رنگ کو دیکھ کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے جیسے کی دیکھیں دوستو اس پیرٹ کے چونچ کا رنگ گہرہ لال ہے نیچے ایک یلو شیڈ دیکھ سکتے ہیں جو کی بہت زیادہ آ رہا ہے رنگ بھی اتنا گہرہ لال نہیں ہے تھوڑا اورنگ شیڈ یہاں پر دے رہا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا پیرٹ دیکھیں دوستو یہ بھی ایک پیرٹ ہے اس کی چونچ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یلو پن تھوڑا سا زیادہ ہے نیچے ایک دم سے اورنگ شیڈ مل رہا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ایسے پیرٹ ہوتے ہیں ہمارے فیمیل جن کی چونچ پہ یلو شیڈ ہوتا ہے اور ان کی چونچ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی زیادہ گھومی ہوئی ہیں جبکہ یہ والا پیرٹ دوستو ہمارا ایک میل پیرٹ ہے آپ اس کے سر کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں وہی بات ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کی چونچ پہ تھوڑا سا بلیکی شیڈ آ رہا ہے تھوڑا گہرا رنگ ہے تو دوستو پیرٹ کی چونچ کے رنگ کو دیکھ کر بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو ہم پیرٹ کے چونچ کے رنگ کو دیکھ کر بھی پتہ لگا سکتے ہیں جی پیرٹ میل ہے یا فیمیل ہے تو دوستو اب اگلا طریقہ ہے پیرٹ کے آکار کو دیکھ کر جی ہاں دوستو پیرٹ کے آکار کو دیکھ کر بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیرٹ میل ہے یا فیمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرٹ سیم ایچ کے ہیں پر ان کا سب کا آکار الگ الگ ہے تو دوستو جیسے کی اس پیرٹ کو دیکھیں ابھی یہ وائٹ شیٹ چھوڑا ہے اب اس کے پنک نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر اس پیرٹ کے تھوڑے سے پنک آنے شروع ہو گئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دونوں کے اکار میں کافی زیادہ انتر ہے یہ بھی دوستو دیکھئے کتنا بڑا پیرٹ ہے اس کے پنکوں کا سائز آپ دیکھیں کتنے زیادہ اس کے پنک ہیں وہیں دوسری طرف ہمارے دوستو یہ ایک پیرٹ ہے جبکہ یہ ایک فیمیل پیرٹ ہے اور اس کی پیرٹ کی آپ انکھوں کی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کم ہے اس پیرٹ کے کمپیریزن میں تو دوستو یہاں پر جو پیرٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے جو پیرٹ چھوٹے ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں تو یہ تھے دوستو کچھ طریقے I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا